جیسے جیسے یہاں پر اوطار کی ریلیز کی تاریخ پاس میں آتی جا رہی ہے ویسے ہی اس کے جو فانس ہیں ان سبی کا جو دل کی دھڑکن ہے وہ بڑھتی جا رہی دراصل جب اوطار کا پہلا پارٹ ریلیز ہوا تھا تب اس نے کمائی کے معاملے میں جو کیرتیمان بنائے تھے وہ آج بھی قائم مطلب 2009 میں بنے ہوئے کیرتیمان آج بھی نہیں ٹوٹے ایسے میں اب جبکہ مووی ریلیز کے 13 سال کے بعد میں اس کا دوسرا پارٹ آ رہا ہے تو اس کے فانس کا یہی کہنا ہے کہ یہ جب مووی ریلیز ہوگی تو یہ کمائی کے معاملے میں پتہ نہیں اس بار کیا قہرہ مچانے والی اور ویسے بھی آج کی ریٹ میں تو ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ باکس آورس کلیکشن جو ہے وہ کافی سارے لیول کے اوپر ایک پیمانہ بن چکا ہے کہ اس کے اوپر ہم کو مووی کو کیسے نہ اپنا ہے ایسے میں اب جب کی اوطار کی ریلیز جیٹ نزدیک آتی جا رہی تو اس کی جو ایڈوانس بوکنگ ہے اس میں بھی خاصی تیزی دیکھنے کے لیے مل رہی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چوبیس سو گھنٹے اس مووی کے شور سلائے جائیں گے تو ذرا جان لیتے ہیں کہ ایڈوانس بوکنگ نے ابھی تک اس مووی کے کس پرکار کیا کڑے سامنے آ رہے ہیں اور کیا کچھ ایکسپیک کیا جا سکتا ہے اس مووی کے اوپرن ڈے کلیکشن کے بارے لیکن نرماتا اور نردیشک جیمز کیمرون کی نئی فلم اوطار ڈا وی او وارٹر بھارت میں کمائی کے نئے ریکارڈ بنتی دکھائی دی رہی ہے شکروار سولہ دسمبر کو ریلیز ہونے جا رہی اس فلم نے ایڈوانس بوکنگ سے ہی شاندار کمائی کر لی اور بیتے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح سے ریلیز کے پہلے دن کی ٹکٹیں بکنی شروع ہوئی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ریلیز کے پہلے دن یہ فلم دیش میں ریلیز ہوئی ہالیوڈ فلموں کی کمائی کا نیا ریکارڈ بنائی پہلے دن کی کمائی کے معاملے میں ابھی تک مارول سوڈیوز کے فلم ایونجرز اینڈ گیم پہلے نمبر پڑھیں جس نے ریلیز کے پہلے دن سال 2019 میں 53 کروڑ روپے کمائے تھے فلم افتار دو وی آف وارٹر کی ممبئی میں منگلوار کی دو پہ ہوئی سپیشل سکریننگ دیکھنے والے سمکشکوں کے ریویو سامنے آنے لگے ہیں ادھکتر سمکشک اس فلم کی ویجویل اپیل کو لے کر اچمبت ہیں فلم میں دکھائے گئے سینز کی ہر طرف تاریف ہو رہی ہے اور فلم درشکوں میں سینیما کا یہ نیا انہبہ دیکھنے کی اچھا اور بھی زیادہ بڑھاتی جا رہی ہے فلم کے صبح سے شروع ہونے والے شوز بھی ہاؤس فل ہوتے جا رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اگلے دو دنوں میں فلم کے پہلے دن کے سارے ٹکٹ ایڈوانس بوکنگ میں ہی بگ جائیں گے بدوار دو پہر تک فلم افتار دو وی آف وارٹر کی ایڈوانس بوکنگ کو لے کر جو آکڑے سامنے آئے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہفتے بھر بعد ریلیز ہو رہی جیمز کیمران کی فلم افتار دو وی آف وارٹر اس سال کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ پرتکشت کیے جانے والی مووی بن چکی ہے فلم کے ایڈوانس بوکنگ وہینے بھر پہلے ہی کھل چکی تھی اور بدوار کی دو پہر تک ملے آکڑوں کے انسار فلم کے اب تک قریب ساڑھے تین لاکھ ٹکٹ بگ چکے ہیں اور ان میں سے بھی قریب پچیس ویزی ٹکٹ تو چوبیس گھنٹے میں ہی بگ گئے تھے فلم افتار دو وی آف وارٹر انگریزی کے علاوہ بھارت میں ہندی تمیل تیلگو اور کنڑ کے علاوہ ملالا مہشہ میں ریلیز ہو رہی فلم 3D, 3D IMX, 2D اور 4DX میں ریلیز ہو رہی فلم میں صرف انگریزی سنسکرن نے بھارت میں اب تک قریب آٹھ کروڑ روپے کی کمائی بگی ہوئی ٹکٹوں سے ہی کر لی فلم کی کل ایڈوانس بوکنگ قریب ساڑھے تیرہ کروڑ روپے کی ہو چکی ہندی باشی درشکوں میں بھی فلم کو لے کر خاصا حدثہ ہے اور ہندی سنسکرن کی بھی اب تک قریب دو کروڑ روپے کی کمائی صرف ورسل میں ایڈوانس بوکنگ میں ہی کر چکا ہے اگر ہم بات کریں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی موویز کی تو سب سے پہلے نمبر پر ایونجرز اینڈگیم ہے جو کہ 2019 میں آئی تھی اس میں 53 کروڑ کی کمائی کری تھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سپائیڈر مین ہے ایونجرز اینڈگیم کا ریکارڈ جو ہے وہ افتار توڑنے والی ہے اور اس ویعاپک طور پر ہی پوری دنیا میں ایسا ریکارڈ سیٹ کرنے والی ہے جو کہ واقعی میں دیکھنے لائک ہوگا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا آپ لوگ بھی جانے والے ہی مووی دیکھنے کے لئے کمنٹ پرے ضرور بتائیں میری سوڑیوں فضالت نہیں جائیں چاہے پاپ